اس ویڈیو میں ہم ایسے الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے کہ جن میں چار یا چار سے زیادہ لیٹرز آتے ہوں اور جن کے آخری تین لیٹرز بلکل ایک جیسے ہوں ایسے الفاظ کی آخر کی آواز بھی بلکل ایک جیسی ہوتی ہے یعنی یہ سننے میں بہت ملتے جلتے لگتے ہیں ایسے الفاظ کو رائمنگ ورڈز کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ رائمنگ ورڈز یعنی ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ چلیے اب مل کر ان رائمنگ ورڈز کے آخر کے تین لیٹرز کو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے لیٹر آئے اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے لیٹر ان اور آخر میں کیا ہے؟ یہ ہے لیٹر جی لیٹر آئے کیا ہے؟ یہ ایک وال ہے اور لیٹر ان کیا ہے؟ یہ ایک کانسننٹ ہے اور لیٹر جی کیا ہے؟ یہ بھی ایک کانسننٹ ہے جب کسی لفظ کے آخر میں وال آتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک یا دو کانسننٹ ہوتے ہیں تو وال کی شارٹ ساؤنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کونسی ساؤنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ شارٹ ساؤنڈ کا اب آپ سوچ کر بتائیے لیٹر آئے کی شارٹ وال ساؤنڈ کیا ہے؟ لیٹر آئے کی شارٹ وال ساؤنڈ ہے ie اے کیا ساؤنڈ ہے؟ اے اب یہ بتائیے لیٹر اینڈ کی کیا ساؤنڈ ہے؟ ن ن ن ن конц اور لیٹر جی کی کیا ساؤنڈ ہے گ گ لیٹر ان اور جی جب ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں تو ساؤنڈ ہوتی ہے انگ انگ کیا ساؤنڈ ہوتی ہے انگ انگ کی ساؤنڈ کے ساتھ اے کی ساؤنڈ کو ملایا تو کیا بنا اے انگ 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 اے انگ 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 کیا ساؤنڈ ہے یہ اے انگ 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 بلکل ٹھیک اب ہم انگ کے شروع میں باری باری مختلف لیٹرز کو لگا کر رائمنگ ورڈز بنائیں گے چلیے اب تصفیروں اور لیٹرز کی ساؤنڈ کی مدد سے ان ناموں کو مکمل کرتے ہیں اس تصفیر میں دیکھئے یہ کیا ہے یہ ہے ایک کھنگ کھنگ یعنی بادشاہ اب آپ غور سے سن کر بتائیے کھنگ کے شروع میں کیا آواز ہے کھنگ یہ ہے کھ کی آواز اب یہ بتائیے کھ کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر کے سے لفظ کھنگ کے شروع میں کھ کی آواز کے لیے لیٹر کے کا استعمال کیا جاتا ہے تو اب اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر کے بلکل ٹھیک یہ ہے لیٹر کے لیٹر کے کی کیا آواز ہے کھ کھ اور اب یہ بتائیے آئے این جی کیا بنتا ہے اینگ اینگ بلکل ٹھیک کھ اینگ کیا بنا کھنگ کھنگ یعنی بادشاہ بلکل صحیح اب اس تصویر میں دیکھئے یہ ایک پرندہ ہے پرندے کے ایک پر کو ونگ کہتے ہیں ونگ ونگ یعنی پر پرندہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں اڑتا ہے بہت سے چھوٹے چھوٹے کوئلز یا پروں کی مدد سے ایک ونگ بنتا ہے ونگ یعنی پر اب آپ غور سے سن کر بتائیے ونگ کے شروع میں کیا آواز ہے ونگ یہ ہے و کی آواز یہ آواز ہونٹوں کو گول کرنے سے پیدا ہوتی ہے و اب یہ بتائیے و کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر و سے بلکل ٹھیک تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر و یہ ہے لیٹر و لیٹر و کی کی کیا ساؤنڈ ہے و و اور اب یہ بتائیے آئے این جی کیا بنتا ہے انگ انگ بلکل ٹھیک و انگ کیا بنا و انگ بلکل صحیح چلیے اب مل کر شروع سے پڑھتے ہیں خ انگ کھنگ کھنگ و انگ ونگ ونگ اب آپ غور سے سن کر بتائیے کھنگ اور ونگ کے الفاظ میں وہ کیا بات ہے جو بلکل ایک جیسی ہے کھنگ ونگ ان دونوں الفاظ میں جو بات بلکل ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آخر کی آواز بلکل ایک جیسی ہے شاب بلکل ٹھیک یعنی یہ الفاظ آپس میں رائم کرتے ہیں تو ایسے الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے رائم بلکل صحیح شاب بلکل چلیے اب اس تصویر میں دیکھئے اس تصویر میں ایک چھوٹی سی لڑکی گانا گا رہی ہے گانا گانے کے عمل کو انگلش میں کہتے ہیں سنگ سنگ یعنی گانا گانا اب آپ اور سے سن کر بتائیے سنگ کے شروع میں کیا آواز ہے سنگ یہ ہے س کی آواز بلکل ٹھیک اب یہ بتائیے س کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے لیٹر ایس سے بلکل ٹھیک تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے یہاں آئے گا لیٹر ایس یہ ہے لیٹر ایس لیٹر ایس کی کیا ساونڈ ہے س لیٹر ایس جب کسی لفظ کے شروع میں لگتا ہے تو ساونڈ ہوتی ہے س اب یہ بتائیے آئے این جی کیا بنتا ہے انگ انگ بلکل ٹھیک س انگ کیا بنا سنگ سنگ یعنی گانا گانا بلکل صحیح اب ان الفاظ کو شروع سے پڑھتے ہیں خ انگ کھنگ 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 و انگ ونگ ونگ س انگ سنگ سنگ یہ آپس رائم کرتے ہیں ایسے الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے رائم بلکل ٹھیک اب اس تصفیر میں دیکھئے یہ کیا ہے یہ ہے ایک رنگ رنگ یعنی انگوٹھی اب آپ غور سے سن کر بتائیے رنگ کے شروع میں کیا آواز ہے رنگ یہ ہے ر کی آواز اب یہ بتائیے ر بلکل ٹھیک تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے یہ آئے گا لیٹر آر یہ ہے لیٹر آر لیٹر آر کی کیا ساؤنڈ ہے ر اب یہ بتائیے آئ این جی کیا بنتا ہے انگ انگ ر انگ کیا بنا رنگ رنگ یعنی انگوٹھی بلکل ٹھیک اب مل کر شروع سے پڑھتے ہیں کھ انگ کھنگ کھنگ و انگ ونگ ونگ س انگ سنگ سنگ ر انگ رنگ رنگ چلیے اب سوچ کر بتائیے ان چاروں الفاظ میں وہ کیا بات ہے جو بلکل ایک جیسی ہے ان چاروں الفاظ میں جو بات بلکل ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آخر کی آواز بلکل ایک جیسی ہے یعنی یہ الفاظ سننے میں ملتے جلتے لگتے ہیں یہ آپس میں رائم کرتے ہیں ایسے الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے انہیں کہتے ہیں رائم ورڈز یعنی ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ بلکل ٹھیک تو یہ تھے چند رائم ورڈز اور انہیں پڑھنے کا طریقہ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھئے